بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فارور پبلک سکول ای لرننگ جماعت پنجم میں خوش آمدی مضمون اسلامیات سبق نمبر تین حفظ اور ترجمہ پڑھائی پلس وضاحت تو پیارے بچوں اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دس نکالے اس پہ دیکھیں سبق نمبر تین حفظ اور ترجمہ حفظ اور ترجمہ میں آج کا جو انوان ہے سور فاتحہ سور فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پیارے بچوں میں آپ کو بتاتی چلو کہ یہ صورت سات آیات اور ایک رکو پر مشتمل ہے یہ مکی صورت ہے جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی سور فاتحہ کا نام اس کی مضمون کی مناسبت سے ہے فاتحہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا شے کا افتتاہ ہو افتتاہ کا مطلب آغاز یا ابتدا ہے قرآن وجید مقدس کتاب کی افتتاہ بھی اس صورت سے ہوئی اس لئے اس کو سور فاتحہ کہتے ہیں بچوں زمانہ نزول ہے یہ صورت نبوت محمدی کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے روایات کے مطابق یہ پہلی مکمل صورت ہے اس سے پہلے کئی آیات نازل ہوئی جو کی سور علق سور مضمل اور سور مدسر میں شامل ہے پیارے بچوں سور فاتحہ ایک خصوصی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی اور نماز میں پڑھنے کی تلقین کی تو چلے بچے اب ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں آعوزو میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں بللہ اللہ کے ساتھ من الشیطانی شیطان سے الرجیم مردود سے تو بچے ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے بسم اللہ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے الرحمن جو بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے تو بچے ترجمہ ہے میں شروع کرتا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدو سب تعریف اللہ اللہ کے لئے ہے رب جو پالنے والا ہے العالمین سارے جہاں کا بچو سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا الرحمن الرحیم کا مطلب ہے بے حد مہربان نہایت رحم والا مالک کی مالک ہے یوم الدین روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا تو مالک ہے روز قیامت کا ایعا کا خاص تیری ہی نابدو ہم عبادت کرتے ہیں و ایعا کا اور خاص تجھ ہی سے نستغین ہم مدد چاہتے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا بطلا ہم کو سراطن راستہ مستقیم سیدھی اس کا مطلب ہے ہم کو سیدھے رستے پر چلا سراطن لزینہ رہ ان لوگوں کی انعامتہ فضل فرمایا تونے غلیہم جن پر غائرے نام مغدوبے تیرا غصہ ہوا غلیہم جن پر ولدوالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو فضل اور کرم کرتا رہا اور نہ ان لوگوں کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہ ہوگے آمین اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما بچوں اب آپ آئے صفحہ نمبر چودہ پہ اور دوسرا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے دعا تو بچوں دعا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا اللہ تعالیٰ اور بننے کے درمیان ایک تعلق ہے جب بھی کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کچھ الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے ان تمام باتوں کو دعا کرتے ہیں بچوں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندی کا اس طرح سے مانگنا اور ہاتھ پیلانا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مانگنے والے لوگ بہت پسند ہے تو پیارے بچوں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر کام کے لیے مدد اور نصرت طلب کرنی چاہیے پیارے بچوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک معزز پیغمبر تھے انہی کی دعا ہے جو الفاظ اس میں بیان ہے تو پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہایت رحم والا ہے رب بھی اے پروردگار اجلنی بنا دے مجھے مقیمت سولاتی نماز کا پابن ومن اور سے ذریعتی میری اولاد رب بنا اے ہمارے پروردگار و تکبل اور قبول فرما دعا میری دعا رب بنا اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھے ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو ولی المؤمنینہ اور مومنوں کو یومہ اس روز یکوم الحساب جب حساب ہونے لگے آمال کا رب بچالنی مقیم اسولاتی ومن ذریعتی رب بنا و تکبل دعا اور ترجمہ ہے اے پروردگار مجھے نماز کا پابن بنا دے اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما رب بنا افر لی ولی والدیہ ولی المؤمنینہ یومہ یکوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے اس روز جبکہ آمال کا حساب ہونے لگے قیامت کے دن تو پیارے بچوں یہ ہمارے سبق نمبر تین کا حصہ اول ہے جس میں پڑھائی اور وضاحت میں کر چکی ہو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے گھروں میں رہے محفوظ رہے اللہ حافظ محفوظ رہے